اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خیدت میں حاضر ہیں ناظرین میرے ساتھ آج موجود ہیں سویر رشید صاحب سینئر جنرلسٹ اور کورٹ کو کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کورٹس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا نظر آرہا ہے نہ صرف اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بلکہ سپریم کورٹ کے اندر جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں آپ سے کچھ دیر قبل چوزری پرویز الہی کو ایک ریلیف ملا ہے سارٹ اف ریلیف ان کو یہاں سے ضرور ملا ہے اور شہریار افریبی صاحب جو کہ ایک طویل عرصے سے اسیری کاٹ رہے تھے جیلوں میں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقدمے سے اگر ان کی رہائی ہوتی تھی تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اسی طرح آج ان کو رہائی کا ان کی حکم ہو گیا ہے اور جسٹس بابر ستار جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک لنرڈ جج ہیں انہوں نے ایک بڑا ہی دوٹوک اور بڑا سخت فیصلہ دیا ہے پہلے بابر ستار صاحب کے اس حکم پر آتے ہیں جس پر شہریار افریبی صاحب کو آج بالاخر ایک ریلیف مل گیا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں سویل بھائی اول تو یہ بتائیے گا کہ آج جو آرڈر پاس کیا ہے جسٹس بابر ستار نے وہ آرڈر ہے کیا دیکھیں عزیل صاحب شکریہ آپ کا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں وہی ہوا جو میں بڑے عرصے سے پریڈیٹ کر رہا تھا کہ جس دن بھی وہاں پہ یہ کیس کسی اور بنچ کے سامنے لگا وہاں سے ایسا ہی آرڈر آئے گا کیونکہ وہ بڑے آہ بڑے پائیک کے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں بڑے چا چیزیں تو آج جسٹس بابر ستار صاحب نے بالکل وہی کیا اور وہاں پر بے پاس نظر آئی ہے پولیس آپ کی ڈپٹی کمیشنر آپ کے اور تمام جو آتھارٹیز تھیں آہ شریار افریدی صاحب کو اور شاندانہ گرزار کو رہا کیا گیا اور اس رہائی سے پہلے مکمل پوچھا گیا ہے کہ جناب کیا الزامات تھے اور کس کے تحت آپ نے گرفتار کیا تھا تو ڈپٹی کمیشنر صاحب نے کہا جی کہ میرے پاس اداروں کی رپورٹ آئی تھی آئی بھی نے کہا تھا کہ یہ کوئی سازش میں ملوث ہیں اور ڈسٹرک کورٹس پہ عملے بھی ہونے والے ہیں اچھا ایس ایچو کو بلیا گیا اس نے کہا جی میں تو تب وہاں پوائنٹ نہیں تھا ڈی بیو کو بلیا گیا تو اس نے کہا جی کہ نہیں وہ میں نے بھی نہیں کیا تھا تو کسی بندے نے کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا اس پر جیسٹس بابرستار صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے کے ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے یا کیسے اس کے بعد شہریار افریدی صاحب کو رہا کرنے کے حکامات دیئے گئے ہیں شاندانہ گلزار کو بھی اور ساتھ یہ شہریار افریدی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ اسلامباد کے عدود سے باہر نہیں جائیں گے تاکہ اسلامباد کا جو آرڈر ہے آپ کو گرفتار نہ کرنے کا وہ قائم رہے اور اس میں کوئی کانونی وہ نہ آئے وہ دیکھا گیا پوری سیچویشن کو کہ باہر جائیں گے تو کسی اور کیسے میں آرسٹ ہو جائیں گے اور ان کو کہا گیا کہ اب تابتہ کوئی سوشل میڈیا پر بیان بھی جاری نہیں کریں گے لیکن سیچویشن بڑی دلچسپ تھی جب ایس ایچو ڈی پی اور سارے ڈیپٹی کمیسنوں جو وہ ایک جسرے پر ڈال رہے تھے آئی جی سلامباد صاحب نے کہا جی کہ ہم نے پاس انفرمیشن آئی تھی تو ہم ماسٹر مائنڈ کے پیچھے گئیں اور ماسٹر مائنڈ سے یہا رفلی تھی تو جسٹس بابر اسطار صاحب نے ایک ایک بندے کو فردن فردن پوچھا کہ آپ بتائیں یار کہ کیسے یہ اندر سے ملوث تھے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ کیسے کسی سازش میں ملوث تھا اگر آپ کے پاس انفرمیشن تھی تو جیل سی یہ دے رہا تھا اگر انفرمیشن باہر تو جیل اتھارٹیز جن کی یہ وہ تھی ان کے خلاف کیا کروائی ہوئی باہر جن لوگوں کو اس نے انسٹرکشنز دیئے ہیں ان میں سے آپ نے کتنوں کو گرفتار کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا اور اس کے بعد ان کی رہائی کے حکمات جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد جو ایم پیو کے آرڈرز پر آرڈرز سائن کیے جا رہے تھے اور ریسٹ کر رہے تھے لوگوں کو ان کے خلاف اسی کام کے اوپر آپ توہین عدالت کی کروائی شروع ہو گئی ہے اور اسلام آباد آئی کورٹ نے فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد پر فرد جرم لگائی جائے گی کہ کس آتھارٹی کے تحت آپ جب عدالت آپ کا ایک بھی ایم پیو کا آرڈر جو ہے وہ برقرار نہیں رکھا عدالت نے تمام کو سیٹسائٹ کیا تمام کو سسپنڈ کیا ہے ان سے پوچھا گیا کوئی ایک آرڈر آپ کا ہے جو عدالت میں رہا ہو وہ جواب نہیں دے سکیس پر میں نے کہا کہ آپ کی جو ہے نا وہ پوری ایکسپلینیشن اس کو بھی کوٹ نے نہیں ایکسپٹ کیا اور اب ان پہ فرد جرم آئیت کی جائے گی توہین عدالت کے ملزم من گئے ہیں ٹیپٹی کمیشنر اسلام آباد اور شریعہ رفریدی آج وہاں سے رہا ہو گیا ان کے اتھکڑیاں کھولی گئی ہاتھ میں قرآن مزید لے کر وہ آئے تھے مطلب ان کا اپنا جو سامان تھا وہ ساتھ لائے تھے ان کو امید تھی کہ آج ان کو رلیف ملے گا جس طرح کی باتیں ہمیں بھی یہ امید تھی کہ آج شاید ان کو انصاف مل جائے لیکن بڑے شہریعہ رفریدی کو آپ ان کی حالت دیکھیں تو وہ میرا خیال ہے اس طرح ان کی اپنے عزیزوں کی لیتھ بھی ہوئی ہے بھائی کی بہن کی اور میرا خیال ہے کہ ایک آل ٹوگیدر بدلے بدلے شہریعہ رفریدی دو تین ماہ کی ان کو ایک قید و بند کی سوگتیں برداشت کرنا پڑیں سیاسی لوگ ہوتے ہیں قید میں جانا بھی پڑتا ہے خیر لیکن بہرحال ان کی مطلب یہ قید تو نہیں ہے یہ تو انتقام ہے ہاں انتقام ہے تو ان کو دیکھ کے تو کسی بھی بندے کو ترس ہی آنا تھا کہ ان کی جو پہلے بھی لوگوں نے دیکھا ہوئے آپ بھی دیکھا ہوئے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے جو انتقام اگر کوئی لینا تھا سیاسی کسی نے تو اس کی بھی وہ سارے مناظر دیکھ کے اس کو بھی تھنڈک کا احساس اگر ہونا تھا تو ہو جانا چاہیے اور اپنا بھی انتظار کرنا چاہیے کیونکہ اس ملک میں یہ انتقام اگر چل رہا ہے تو یہ چلے گا پھر ظاہر ہے اس کی بنیاد نہیں رکھی جا رہی ہے اچھا ایک اور چیز بتائی گا کیا جو ایس ایچو ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کا ہوا ہے ان سے رپورٹ مانگی گئے یا مکمل رپورٹ اور ان کو بیانے ارفی مانگے گئے ہیں پہلے کن کن سے ایس اچو ہیں آئی جی ہیں ان ساروں سے بیانے ارفی مانگے گئے ہیں اور مکمل رپورٹ مانگی گئے کہ آپ نے کسی اس بنیاد بھی کیا اور ظاہر آپ بیانے ارفی آگے جو ہے نا اس کو فالوات ہے تو انہی دارت کی کاروائی کی طرف یہ معاملہ ان کا بھی جائے گا اور شاندانہ گلزار صاحبہ شاندانہ گلزار صاحبہ کا بھی جو چونکہ ایم پیو کے تحت جو گرفتاری ہیں تھی نا وہ ساری ہی آ ابھی تھوڑی دے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور آئی کورٹ نے بھی اپنا ایم پیو سے متعلق جو آرڈر تھا اس کو وہ آج صبح ایک خبر سامنے آئی میں اس میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ایم پیو کے تحت گرفتاری کا اشتیار ہے وہ بحال ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے کافی سارے جو گرفتار کارگنان تھے ان کی رہائی بھی کٹائی میں پڑ گئی ہے کیونکہ وہ ایک انٹیرم آرڈر سے آج وہ اشتیار جو ہے فیلال بحال ہو گیا ہے اور وہاں پہ آپ جو ہے نا یہ دوبارہ سے اشتیار استعمال ہو سگی گا لیکن اسلامباد میں سیچویشن آرڈر ڈیفرنٹ ہے اگر سے لاہور آئی کورٹ بھی پہلے کوئیسن کرتی رہی ہے لیکن آج ایک جس طرح کی خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے وہ اشتیار فیلال بحال کر دیا ہے اچھا سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں اب سے کچھ دیر قبل ہمارے عقب میں جو کمرہ عدالت نمبر تین ہے وہاں پر ملکہ کمرہ عدالت نمبر دو جسٹس اجازو لیسن جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل تین رکنی بینچ نے چودری پرویز الہی کی درقواست زمانت پر سمات کی ہے اور بڑی دلچسپ سمات تھی اور آج میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ہواوں کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا بالخصوص جسٹس جمال خان مندوخیل جن کے بارے میں یہ تاثر قائم ہے کہ ان کا جو تعلق ہے اس گروپ سے ہے جو ہم خیال گروپ نہیں ہے جو چیف جسٹس کا ہمی گروپ نہیں ہے جس میں جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس شاہد وحید شامل ہے آج جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے بڑے ہی پرٹیننٹ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور انہوں نے بڑے اہم آبزرویشنز دی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج جو چوزی پرویز الہی کی درقواست تھی اس کی اوپر کافی عدالت نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا جو فیصلہ لاور ہائی کورٹ نے دیا تھا انٹرا کورٹ اپیل کے اندر اور یہ کہا تھا کہ منٹینیبل جب آپ کی درقواست آپ کی اپیل نہیں تھی تو کیوں کر جو ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ دے دیا چوزی پرویز الہی کے خلاف اور منٹینیبل اس وجہ سے نہیں تھی جو گراؤنڈز آپ نے اپنی اپیل میں لاور ہائی کورٹ میں لیے وہ سبل نویت کے ہیں جبکہ مقدمہ فوجداری کا ہے تو اس طرح سے یہ تو منٹینیبل ہی نہیں تھی بہرحال انہوں نے اب لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کیونکہ وہاں پر آل ریڈی اکیس تاریخ کی ڈیٹ فکسٹ ہے اکیس تاریخ کو منٹینیبلیٹی پر ہی دلائل ہونے ہیں آیا یہ مقدمہ قابل سمات ہے بھی یا نہیں آہ اس پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ اکیس تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بی سائیڈ کرے اور اگر لاہور ہائی کورٹ بھی سائیڈ نہیں کرتی تو ان کی جو گرفتاری کا حکم ہے وہ واپس ہو جائے گا واپس اور وہ چوزی پرویز الائی رہا ہو جائیں گے لیکن اس میں گرفتاری کا حکم واپس نیاب والے کیس میں نہیں ہوگا نا یہ معاملہ ذرا پہچیدہ ہے اس کو ذرا آسان کر دیتے ہیں کہ سنگل بینچ جو تھا لاور ہائی کورٹ کا اس نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پرویز الائی پہلے جب جیل میں تھے کہ اب جب یہ رہا ہوں تو ان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اس کے خلاف حکومت نے اپیل کی تھی انٹرا کورٹ اپیل جو دو رکنی بینچ نے سنی لاور ہائی کورٹ کے تو دو رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا وہ فیصلہ معتل کر دیا یعنی کیونکہ گرفتاری کا اختیار بہال ہو گیا تو اس کے خلاف پرویز الائی صاحب سپریم کورٹ آئے تھا لیکن اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آتا نیاب ان کو اریسٹ کر چکا ہے اور وہ اریسٹ افیکٹیو ہو چکا ہے اس کا ریمانڈ ہو چکا ہے لہٰذا اس سارے ریلیف کا ڈریکٹ فائدہ پرویز الائی کو اس سچ اس لیے نہیں پہنچے گا کہ وہ نیاب کے قیادی بہرحال رہیں گے بٹ سٹل جو مقدمہ ہے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے وہ آپ اس دوبارہ یہاں پر آئے گا آج جو جسٹس جمال کان مندوکیل ہیں انہوں نے کچھ اہم ابزرویشنز دی انہوں نے مشورہ دیا سیاستدانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر مسائل کو کیوں حل نہیں کرتے جب تک آپ ایک جگہ پھر نہیں بیٹھیں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے خلاف مقدمے درج کرتا رہتا اور یہ سلسلہ نہ رکنے والا ایک جاری ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا قبلہ ہم لوگ پہلے دروس پہلے میں یہ تھی اور اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا انہوں نے مشورہ دیا تو ساتھ انہوں نے اکنالج بھی کیا ہے ایک چیز کو ایک فیکٹ کو اکنالج کیا ہے کیا اکنالج کیا ہے کہ یہ جو کچھ نیچے ہو رہا ہے یہ سیاسی ہے اس کی کوئی قانونی حصید نہیں ہے بلکل تو یہ سپریم کورٹ سے ایک ریمارک سامنے آتے ہیں اور سپریم کورٹ کی ماتحادت عدالتیں جو پاکستان میں انساروں کے ریمانڈ دے رہی ہیں ٹھیک ہے ہر بندہ جو پکڑا گیا ہے اس کا ریمانڈ لیا گیا ہے تو اس کا جب ریمانڈ لیا گیا تو میرا خیال ہے اس میں تیسرا فریق عدویہ بھی بنتا ہے اس کو بھی بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کیا سیاسی انتقام میں کوئی بندہ پکڑ کے مارے پاس لائیں گے ہم نے فیکٹس بھی دیکھ رہے ہیں یا جس ریمانڈ دینا ہے یہ جب تک یہ یہ والا جو ہے نا کارنر یہ سیٹل نہیں ہوگا تب تک یہ جو ہے نا وہ ٹرائنگل رکے گی نہیں تو دو فریقین کو بٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک کال پھر گریبت ہوا تو دوسرے کو پکڑ لے گا اور آپ اس کا ریمانڈ دیتیں گے لہٰذا اس کا ریمانڈ کیسے دینا ہے ان چیزوں کو آپ بھی سیٹل کریں بالکل اور جس جمال خان مندو خیل نے ایک موقع پر کہا ہے کہ ایک شخص قانون کے سامنے سرنڈر کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اس کو اس سرنڈر سے روک رہے ہیں اور جو اس کی گرفتاری کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد یومن رائٹس کی بات کی ہے جو رائٹ آف لیبرٹی ہے فنڈمنٹل رائٹ کی بات کی ہے جس جس اجازل احسن نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ لیبرٹی کی بات کر رہے ہیں آزادی کی بات کر رہے ہیں اور جو جس کی جو گارنٹی ہے وہ آئین پاکستان دیتا ہے اگر ایک منٹ کے لیے بھی کسی کی آزادی جو ہے اس کو سلب کیا جاتا ہے تو یہ آئین کی سریعاً خلاف ورزی ہے اور پھر جس جمال خان مندو خیل نے ایک مرکبہ پھر جو پنجاب حکومت کے وکیل ہیں ان کو یاد دلایا ہے کہ جو ایکیوز ہوتا ہے وہ فیورٹ چائل آف دا پورٹ ہوتا ہے تو ہم نے اسی کی طرف ہمارا جھکا ہو ہونا چاہیے بھی اور باقی اس سے کوئی زیادتی نہ ہو باقی اس سے کوئی زیادتی نہ ہوگی ہوں کہ اگر فیصلہ اس کے خلاف ہے گا تو بھگتے گا وہ بلکل تو اس کی ہر پہلو کو دیکھا جاتا ہے قانون میں کہ اس میں کوئی زیادتی اس کے ساتھ نہ ہو جائے اس کے پورا ایک سسٹم اس کے خلاف ہوا ہوتا ہے سٹیٹ پروسیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے خلاف میڈیا میں ہر جگہ مولیہ بنا ہوتا ہے تو ایک جج ہی ہوتا ہے جو اس کے انگل سے بھی چیز کو دیکھتا ہے کہ کینس کے لیے کوئی قانون میں گنجائش ہے تو وہ جتنی گنجائش ہوتی ہے اسے دی جاتی ہے اس لیے اسے فیورٹ چائل کہا جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ آج پہلی بار لیں آپ کے اچھا آپ ملزم آپ کا فیورٹ چائل ہے اچھا یہاں پر ایک اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں چوزی پریز الہی کو گرفتار رکھ کے یا ان کو پابندے سلاسل رکھ کر ریاست یا حکومت کیا حاصل کرنا چاہتی ہے اس سوال کا جواب بھی انہیں پتا تھا آہ تاہم اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا بلکل نہیں لیکن دبی الفاظ میں سر کر دیا یہ جو observation دے دینا جیڈز کی جانب سے اور سپریم کورٹ کے جیڈز کی جانب سے جس طرح آپ نے پہلے رائٹ لی ایک بات کہی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان مقدمات کو سیاسی نویت کا ڈیکلیئر قرار دے دینا یہ ان اٹسیل پہ ایک بہت بڑا بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ statement ہے اور یہ سمجھنا چاہیے ماتحیت عدالتوں کو بھی جو session district courts ہیں یا پھر high courts ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کن مقدمات میں اور کیوں کا سب سے funny element میں آپ کو بتاؤں گی ساری story کا جو پچھلے سالک سے چل دیا کیا ہے اس میں جو prosecute کر رہے ہیں نا تو وہ بھی بتا کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب کی ساتھ بھی تو یہ ہوا تھا مطلب اپنی طرح سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی غلط رہے ہیں ایسے میں صرف اور صرف ایک بندے کو آپ نے گرے بان میں دیکھنا ہے ریمانڈ دینے والے بلکہ جب ریمانڈ لینے جو آ رہے ہیں وہ میڈیا میں پرملہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں دیکھیں ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا ہم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو it means کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارسد غلط کیا تھا ہم ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور غلط آپ کے فورم سے کرویا جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی بھی کالکورن آپ کہہ دیں گے ہم نے بائی بک آرڈر دے دیا تھا دیکھ کے لیکن بائی بک کے علاوہ آپ نے نا سرکمسٹانسل ایویڈنس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سرکمسٹانسز گیا ہیں کیوں کسی کو بار بار ریسٹ کیا جا رہا ہے ملکل اور جیسا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار نے جو حکم دیا میں تو اسے ایک امید کی ایک کرنی کہوں گا جو کہ اب ایک سرسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو کورٹس ہیں وہ کم از کم آئین اور قانون کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی فیصلے کریں جس طرح کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے اور سعید رشید صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ